ادھیائے چار کتابوں کی دکار روم کے گھر کا ماحول پریویڈ رائے کے ماحول سے بلکل الگ تھا درسلی پریوار قائدے اور کرینے سے رکھی چیزوں کو پسند کرتا تھا جبکہ ویزلی پریوار میں عجیب اور آپ رتیاشی چیزیں سامانے سمجھی جاتی تھی جب حری نے کچن میں لگے آئینے میں پہلی بار دیکھا تو وہ اشتبد رہ گیا کیونکہ اس کے دیکھتے ہی آئینہ چند لائیا گندے کہیں کہ اپنی شیٹ انگر کرو اٹاری کے پیشاش کو جب بھی گھر میں شانتی محسوس ہو جی تھی تو وہ چیخنے لگتا تھا اور پائی پٹک دیتا تھا فیڈو اور جوش کے کمرے میں ہونے والے چھٹپٹ دھماکے بھی بلکل سامانے سمجھی جاتے تھے بہرحال حری کو روم کے پریوار میں سب سے آسامانے بعد یہ نہیں لگی کہ آئینہ بولتا تھا یا پیشاش حلہ مچاتا تھا اسے سب سے آسامانے بعد یہ لگی کہ یہاں سب لوگ اسے پسند کرتے تھے میسیس ویزلی اس کے موزوں کے دردشا پر چنتا ویخت کرتی تھی اور ہر بار دائننگ ٹیبل پر اسے زیادہ کھلانے کی کوشش کرتی تھی میسیس ویزلی دائننگ ٹیبل پر ہیری کو اپنے پاس بیٹھانا پسند کرتے تھے تاکہ وہ مغلوں کے جیون کے بارے میں اس پر سوالوں کی بمباری کر سکیں ان کے مند میں یہ جانے کی جگیا سا تھی کہ بیزلی کے پلگ اور ڈارک سیوہ کیسے کاپ کرتے ہیں جب ہری نے انہیں بتایا کہ ٹیلی فون کب یوگ کیسے کیا جاتا ہے تو وہ بولے ہاتھ بھوت مبدی مطلب کمال ہے مبلون نے جانوں کی مینہ اچھی طرح جینے کے کچھنے سارے طریقے خوش دیئے ہیں رون کے گھر پہنچنے کے لگ بھگ ایک سبتہ بعد ایک خوشنما صبح ہری کو ہوگوش سے ایک سندیش ملا جب ہری اور رون ناشتے کے لئے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو وہاں میسٹر اور میسٹر ویزلی تتھا جینی پہلے سے ہی بیٹھے تھے جس پر جینی نے ہری کو دیکھا اس نے ہڈ بڑی میں اپنی گلیے کی کٹوری زوردار آواز کے ساتھ فچ پر گراتی یہ اکثر ہوتا تھا جب بھی ہری کمرے میں گھستا تھا تو جینی کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر زمین پر گر جاتی تھی ریکٹوری اٹھانی کے لئے ٹیبل کے انچے جھکی اور جب اس کا چہرہ اوپر آیا تو وہ ڈوبتے سورج کی طرح چمک رہا تھا ہری ایسا بھی نیا کرتے ہوئے بیٹھ گیا جیسے اس نے یہ دیکھ آئی نہ ہو پھر اس نے وہ ٹوش لے لیا جو میسٹر ویزلی نے اس کی اور بڑھایا تھا میسٹر ویزلی بولے سکول سے خط آئے ہیں انہوں نے ہری اور رون کی طرف پیلے چند پتر کے ایک جیسے لفافے بڑھائیں جن پر ہری سہین سے لکھا ہوا تھا ہری ڈملڈور پہلے سے جانتے کہ تم یہاں ہو ان سے کچھ چھپا نہیں رہتا تم دونوں کے بھی خط آئے ہیں انہوں نے آخری واقعہ فیڈ اور جوڈ سے کہا جو اندر آگئے تھے وہ ابھی اپنے پجاموں میں ہی تھے جب انہوں کو نے اپنے خط پڑھے تو کچھ سمجھ کے لئے وہاں خاموش ہی چھائے رہی ہری کے خط میں لکھا تاکہ وہ پہلے کی طرح ایک ستمبر کو اگلے ساروں سے جن نہیں پسٹکوں کی ضرورت پڑے گی ان کی سوچی بھی ساتھ لگی تھی سیکنڈ جر کے ردیار جو کو نیمن پسٹکوں کی آوشکتہ ہوگی منطروں کی معنی کتاب بھاگ دو بیرانڈا گوشا خطرنات بری کو بھگانا گلدوئے لوکھارٹ پیشاشوں کے ساتھ بھٹکنا گلدوئے لوکھارٹ چوڑیلوں کے ساتھ چھوٹیاں گلدوئے لوکھارٹ دیتیوں کے ساتھ سفر گلدوئے لوکھارٹ خون پینے والے پیشاشوں کے ساتھ خطرنات سمجھری آتھائے گلدوئے لوکھارٹ آدم بھیڑیوں کے ساتھ بھرمن گلدوئے لوکھارٹ ہم مانوں کے ساتھ ایک ورش گلدوئے لوکھارٹ فین نے اپنی کتابوں کی سوچی پوری پڑھ لی تو وہ ہیری کے کندھے کے اوپر سے جھان کر اس کی سوچی پڑھنے لگا وہ بولا تو تمہیں بھی لوکھارٹ کی سارے کتابیں لانے کے لئے کہا گیا ہے لگتے گلدوئے لوکھارٹ اسے رکشہ کر رہنا چیچر بہت بڑا فین ہے بہت شارک لگا سکتا کہ وہ چیچر ضرور کوئی جادو کرنی ہوگی یہ کہتے ہی فیٹ کی نظر اپنی ماں سے ملی اور وہ تدکال مربع کھانے میں ویسٹ ہو گیا جوز نے اپنے ماتا پتا کو کنکھیوں سے دیکھنے ہوئے کہا یہ کتابیں سستی نہیں ہوگی لوکھارٹ کی کتابیں سوچ میں بہت مہنگی ہوتی ہے ہم یہ وستہ کر لیں گے میسیس ویزلی بولی پرانتو اچھن دل لگ رہی تھی مجھے آشاء کہ ہمیں جنی کے کئی ساری چیزیں سیکھیں گھنن جائے گی یہ سنکر ہیری نے جنی سے پوچھا اچھا تو تم بھی سال ہوگوش میں پڑھو گی اس نے سہمتی میں شیر ہلایا شرم کے مارے جنی کا چہرہ بھی اس کے بالوں پتراہی لال دکھنے لگا اور گھوڑھاٹ میں اس نے اپنی کوہلی مکھن کے کٹوری میں دوبا تھی خوش قسمتی سے ہیری کے سیوائے کسی اور نے یہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اسی سمیں دون کا بڑا بھائی پرسی اندر آ گیا تھا وہ پوری طرح تیار ہو چکا تھا اور ہوگوش گریفریکٹ کا اس کا بلہ اس کے بھونے ہوئے جیکٹ پر پنج سے لگا تھا پرسی نے تیزی سے کہا بڑھ مورننگ ہے پڑا سوارہ رین ہے وہ ایک ماتر خالی کرسی پر بیٹھ گیا پر دو تتکالی اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا اس نے ہاتھ ڈال کر اپنے نیچے سے بھورے پنکھوں کا ایک رویدار ڈسٹر اٹھایا کم سے کم ہیری تو یہی سمجھا تھا جب تک اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ڈسٹر سانس لے رہا تھا ایرل یا کہتے ہوئے رون نے پرسی سے مریل اللو کو لے دیا اور اس کے پنکھ کے نیچے سے ایک پتر نکالا آکھر وہاں ہرمانی کا جواب لے ہی آیا میں نے ہرمانی کو خطل کر پتا تھا کہ ہم تمہیں درسلی پریوار شہزاد کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں رون ایرل کو پچھلے دروازے کی پاس رکھے سٹینڈ کی اور لے گیا اور وہاں پر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی پر انتو ایرل ایک دم سے گر گیا اس لئے رون نے اسے لٹا دیا اور گدھ گدھ آیا بیچارہ پھر وہاں ہرمانی کا خط کھول کر پر زور سے پڑنے لگا پریئے رون اور ہیری اگر تم بھی وہاں ہو مجھے آشا ہے کہ سب کچھ اچھی طرح سے ہو گیا ہوگا اور ہیری ٹھیک ہوگا اور رون مجھے یہ بھی آشا ہے کہ تم نے اسے باہر نکالنے کے لئے کوئی گہرکانو نہیں کام نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس سے ہیری بھی مشکل میں پڑ جائے گا میں سچ مچنٹی تھو اور اگر ہیری ٹھیک تھا کہے تو مجھے تکار کھبر بھیجنا اور انتو شاد یہ بہتر ہوگا کہ تم کسی دوسرے اللہ کو بھیجو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور یادرہ میں اس اللہ کا دم نکل جائے گا ظاہر ہے میں اسکول کی پڑھائی میں بہت ویسٹ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے دو نے دہشت میں کہا ہمارے تو چھوٹے اچھل رہی ہے ہم اگلے بدوار کو نہیں پوستے کے خریدنے کے لئے لندن جائے گے جو نہ ہم لوگ چھوپن ترگلی میں ملے جتنے جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے پریم سہیت حرمائن ہی ٹھیک ہے یہ اب اکل ٹھیک رہے گا ہم بھی بدوار کو چل کر تمہارا سمان خرید لیتے ہیں میسیز ویزلی نے ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہا مسیاس تمہاری کیا یوجنا ہے تم کیوں کیا کرنے والے ہو ہیری رون فیڈ اور جوش پہاڑی پر بنے ویزلی پریوار کے چھوٹے باڑے میں جانے کی یوجنا بنا رہے تھے باڑے کے چارٹر آف پیڑ لگے تھے اس لئے نیچے کے گاؤں سے وہ جگہ نہیں دیکھتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ زیادہ اچھائی پر نہ اڑے تو وہاں کنجش کی پریکٹس کر سکتے تھے وہ کنجش کی اصلی گیندوں کا پریوک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر وہ ان کے ہاں سے چھوٹ کر گاؤں میں پہنچ جاتی تو ان کا سپشتی کرن دینا مشکل ہوتا اس کے بجائے انہوں نے ایک دوسرے طرف سے فلفے کی میں باری باری سے ہیری کی نمبر 2000 پر چڑھے جو نیشت روپ سے سربشتریشت چھاڑو تھی دون کی پرانی شوٹنگ سٹار کا تو یہ ہے حال تھا کہ تٹلیا بھی اکثر اس سے تیز اڑ کر پاس سے نکل جاتی تھی پاس میں ایک بعد ویلو پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور ان کے کندوں پر جھاڑ ہوئے تھی انہوں نے پرسی سے پوچھا تھا کہ کیا بہر بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے پر انہوں نے پرسی کو اب تک شرف کھانے یا ناشتے کی وقت ہی دیکھا تھا باقی سمیں وہ اپنی کمرے میں بند ہی رہا تھا فرین نے ان تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کے ارادے کیا ہے پہلے جیسا نہیں ہیں بلکہ بطلہ بطلہ لگ رہا ہے ہمارے آنے سے ایک دن پہلے اس کے پرکشہ کے پرینام آئے تھے اسے بارہ اور ڈبلیو آل ملے ہیں پر انہوں نے سرہ بھی خوش نہیں ہوا ہیری کے چاہے پر پریشاری کے بھاو دیکھ کر جوز نے سپشٹ کیا اورڈینری ویزرڈنگ لیول بلکہ بھی بارہ ملے تھے اگر ہم سے ترک نہیں رہے تو ہماری پریوار کا ایک اور ستے سیاد وی بن جائے گا مجھے لگتا کہ میں شن کو جھیل پاؤں گا بھائیوں میں بل ویزلی سب سے بڑا تھا وہے اور اس سے چھوٹا بھائی چارلی پہلی ہوگوشے نکل چکے تھے ہیری ان دونوں سے کبھی نہیں ملا تھا پر انتو ہے جانتا تھا کہ چارلی دوماری میں ڈرائگونوں کا ادھیان کر رہا تھا اور بل ملسل میں جادوگروں کے بینک گرنگ گوٹ کے لئے کام کر رہا تھا جوز نے کچھ سمیے بات کہا میں نہیں جانتا کہ ممی جا جی اس سال ہماری کتابوں کا خرچہ ہیز ہوتھا بائیں گے لوکہ کے کتابوں کے پاس سیکھ اور جنی کو دشاہ لے چھڑی اور باقی سب چیزوں کے بھی ضرورت پڑے گی ہیری کچھ نہیں بولا پر تھوڑا پریشان محضوظ کر رہا تھا لندن میں گرنگ گوٹ کے بھومی کا تہہ خانے میں اس کے پاس ایک چھوڑا سا خزانہ تھا جو اس کے مادہ پتہ اس کے لئے چھوڑ گئے تھے سائید ہے میں صرف جادوگروں کی دنیا میں ہی امیر تھا مغلوں کی دکان میں جادوگروں کی مجرہ یاری گیلینز، سیکلز اور نچ کا پریوب نہیں ہو سکتا تھا اس نے درسلی پریواز سے کبھی گرنگ گوٹ کے اپنے بینک کھاتے کا ذکر نہیں کیا تھا اس سے لگتا تھا کہ جادوگروں کی دنیا کی باقی چیزوں سے انہیں کتنی دہشت ہوتی ہو پر انتو شاید سونے کی بڑے دھیر سے انہیں دہشت نہیں ہوگی میسیس ویزلی نے اگلے بدوار کو سب کو جلدی جگا دیا سب نے جلدی سے چھاچھا بیکن سینڈوچ کھا کر اپنے کوٹ پہنے اس کے باہت میسیس ویزلی نے کچن کے سٹین سے فولدان اونٹھایا اور اس کے اندر چھاں کر دیکھا وہ آن بھرتے ہوئے بولی جھے ختم ہو رہا ہے ہمیں آج تھوڑا اور خریدنا پڑے گا اچھا چلو پہلے بھرما ہیری بیٹا ہم لوگ تمہاری بات آئیں گے اور انہوں نے فولدان ہیری کے سامنے کر دیا ہیری ان سب کو گھوٹا رہا اور وہ بھی اسے ایک ٹک دیکھتے رہی پھر اس نے حکلاتے ہوئے کہا پہلے مجھے کیا کرنا ہے لون اچانک بولا پہلے کبھی چھوپ آجر سے نہیں گیا ہے معاف کرنا ہیری میں یہ تو بھولی گیا تھا مستر ویزلی بولے چھوپ آجر سے کبھی نہیں گئی پھر تم بچھلے سال اپنے سکول کا سمان کھلی دینے کے لئے چھومتر گلی تک کیسے گئے تھے پھر ٹرین سے گیا تھا کیسے سچموچ مستر ویزلی نے اس سکتہ سے کہا کیا وہاں پر ایسکیپیٹرز یعنی سوچلک سیڑیا تھی بلکل ٹھیک ٹھیک بتاؤ کس طرح اب ہی نہیں آرثر مستر ویزلی بولی چھوپ آجر اس سے بہت چلی پہنچاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ ہری پہلے کبھی چھوپ آجر سے نہیں گیا ہے فیک بولا بھیک ٹھیک 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 سے پہنچ جائے گا ممی ہری پہلے ہمیں دیکھو کہ ہم کیسے جاتے ہیں اس نے فول دان سے چھکی بھر چمکتا ہوا پاورڈر نکالا آر کے پاس پہنچا اور پاورڈر کو لپٹوں میں فیک دیا گرج کی ہواس کے ساتھ آگ پرنے کی جنہیں ہری ہو گئی اور فیٹ سے بھی زیادہ اونچی لپٹیں نکلنے لگی فیٹ سیدھے لپٹوں کے اندر چلا گیا اور چلا کر بولا چھوپ انتر گلی اور پھر ویگ گائب ہو گیا جب جوش فول دان میں اپنا ہاتھ ڈال رہا تھا تو میسیس ویزلی نے ہیری کو سلحہ دی ملکل ساپ بولنا بیٹا اور یہاں بھی دھیان رکھنا کی صحیح انگی کھی سے باہر نکلو کون سے صحیح چیز ہری نے گھبراتے ہوئے پوچھا جب آگر جی اور جوش بھی گائب ہو گیا دیکھو بہت سے جادگلوں کی انگیٹھا کھلی رہتی ہے جن میں سے چننا پڑتا ہے پرنٹو اگر تم نے ساپ بولا تو چندہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یا ٹھیک ٹھاک پہن جائے گا مولی اب اسے زیادہ مسات آؤ مسیز ویزلی نے چھوپ آگر لیتے ہوئے کہا پرنٹو اگر وہ گم گیا تو میں اس کے انگل آنٹی کو کیا جواب دوں گی ہری نے انہیں آشوہست کیا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں کسی چنگلی کے اوپر کھون جاؤ تو اگر کلی کوئی ہے سن کر بہت مزا آئے گا اس بارے میں چندہ نہ کرے اچھا ٹھیک ہے تم آر تھر کے بات جانا مسیز ویزلی بولی دیکھو جب تم آکے اندر کھون جاؤ اور تم بلکل صاف بولنا کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور اپنی کھونی بھی اندر کی طرف رکھنا رونے سے لہا دی اور اپنی آنکھیں بھی بند رکھنا مسیز ویزلی بولی راک ہلنا جھونا مت ورنہ تم گلت انگیچی سے باہر نکل جاؤ گی پرنٹو گھمرا نہ مت اور صحیح جگہ پر پہنچنے سے پہلے جلباز میں باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا جب تک تم فیضہ جوش کا نہ ریکھ لو اور تب تک اندرزار کرنا ان سب باتوں کو اپنی دماغ میں یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہیری نے چھو پاوڈر کی چھوٹی بھری پھر وہ آگ کے بلکل قریب پہنچا اس نے ایک گہری سانس لی پاوڈر کو لپٹوپا ڈالا اور آگے قدم بڑھایا آگ گرم ہوا کی طرح لگ رہی تھی اس نے جیسے ہی اپنا موں کھولا تک کال اس کے گلے میں بہت سی گرم راگ گز گئی اس نے خاستے وے کہا شو مندر کلی ایسا لگا جائے کسی بڑے بھور نے اسے چوچ لیا ہو میں بہت تیزی سے گول گول گھومتا رہا اس کے کانوں میں گرد سنائی دے رہی تھی جو کان کے پردے فورنے والی تھی اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی پر تو ہری لپٹوں میں تیزی سے گھومنے کے کارن اسے چکر آنے لگے تھی کوئی کتھور چیز اس کی کونی سے ٹکرائی اور اس نے کونی جلدی سے اندر کر لی پھر اب بھی کول گول گھوم رہا تھا لگا تاگ گھوم رہا تھا اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے تھنڈے ہاتھ اس کے چہرے پر تمام چیم آ رہی ہو اپنی چشمے سے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے پر اسے انگیچوں کی دھنڈی کتار اور ان کے پاس کمرے دکھے اس کے پیٹ میں بیکن سینڈوچ ہل ڈول رہے تھے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لی اور وہاں چاہتا تھا کہ یہ سب رک جائے اور پھر وہاں تھنڈے پتھر پر چہرے کے بل گر گیا اور اس نے اپنی چشمے کو ٹھوٹتے ہوئے محسوس کیا ہائی کا سر چکرا رہا تھا اسے چوٹ لگی تھی وہی راکھ میں پوری طرح سنا ہوا تھا لڑکھڑاتے ہوئے وہاں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اپنے ٹھوٹے چشمے کو اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا پیبل کل اکیلا تھا اور اسے اس بات پر قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا وہ تو صرف اتنا بتا سکتا تھا کہ وہ کسی جادوگر کی بڑی اور کم روشنی والی دکان کی پتھر کی امیتھی میں کھڑا تھا بہرحال اس دکان میں جس طرح کا سامان رکھا تھا اس میں سے ایک بھی ہگوش کی سوچی میں شامل ہونے کی دور دور تک سمبھابنہ نہیں تھی پاسی میں کاج کا شوکیش رکھا تھا جس میں بچھے گردی پر ایک ٹوٹا ہوا سوخا ہاتھ رکھا تھا اس کے پاس ہی کھون سے سنی تاش کی گڑی اور گھورتی ہوئی کانچ کی آنکھ بھی رکھی تھی شیطانی مکھوٹے دیواروں سے نیچے دیکھ رہے تھی کاؤنٹر پر انسانوں کی ہڈیوں کا ڈھے رکھا تھا اور چھت سے جنگ لگے نکلی لی ینت دل اٹک رہے تھے اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ دھول بھری تکان کی کھڑکی سے ہیری کو احساب نظر آ رہا تھا کہ باہر جو اندھیری اور سنکری سڑک دیکھ رہی تھی پھر چھوم اندھر گلی نہیں ہے اس نے سوچا پھر جتنی جنگ لگ باہر نکل سکے اتنا ہی بہتر ہے اس کی ناک اب بھی دک رہی تھی کیونکہ گردے سمیں ناک پتھر سے بوری طرح تک رائی تھی ہیری نے چپ چاپ دروازے کی طرف تیزی سے قدم بڑھائی پرنتو وہاں ابھی آدھی دوری تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ تبھی کھانچ کی دروازے کے پاس سے دو لوگ دکھائی تھی ان میں اسے ایک ایسا تھا جس سے ہیری اس اسثیتی میں کتے نہیں ملنا چاہتا تھا جبکہ وہاں راستہ بھٹک گیا تھا راکھ میں سانا تھا اور ٹوٹا ہوا چشمہ پہنے تھا وہاں راستہ کوئی اور نہیں چیکو میر فوئید تھا ہیری نے تتکال چاہتے رفت دیکھا اسے بائیں طرف ایک بڑی کاری علماری دیکھی وہاں پکر اس کے اندر کھس لیا اور دروازے بند کر لی اسے دروازے میں صرف چھوٹی سی درار چھوڑ دی تاکہ وہاں بہاڑ دیکھ سکی کچھ پر بعد گھنٹی بچی اور میر فوئید نے دکان کے اندر قدم رکھا اس کے پیچھے جو ویکٹی اندر آیا وہاں اس کے پتا ہی ہو سکتے تھے ان کا چہرہ بھی اٹھنا پیلا اور نوکیلا تھا کتھاؤں کی آنکھیں بھی ویسی ہٹھنڈی اور بھولی تھی میشن میر فوئید کاؤنٹر تک آئی اور عرصائی انداز میں شوکیس میں رکھے سامان کو دیکھا پھر انہوں نے کاؤنٹر پر رکھی گھنٹی بچائی اور اپنے پتری کی طرف مڑتے ہوئے کہا جھٹو کوئی چیز چھونا مت میر فوئید جو اس سمکانچ کی آنک اٹھانے ہی والا تھا بولا میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں میرے لئے کوئی توفہ خرید میں آئے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے اور میرے والی جھاڑو خرید دوں گا اس کے پتہ بولے اور اپنے انگلیوں سے کاؤنٹر پر تبلہ بچانے لگے میر فوئید نے چڑھ کر گسے سے کہا اگر مجھے اپنے ہاؤکس کی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تو جھاڑو خریدنے کا کیا فائدہ ہاری پوٹر کو پچھلے سال نیمبرس ٹو تھاؤزن مل گئی تھی اسے ڈمبلڈور نے گردوار کی طرف کھیلنے کے لئے ویشیش انومتی دی تھی اس لئے نہیں کیونکہ وہ بہت اچھا کھیلتا ہے بلکہ اس لئے کیونکہ وہ مشہور ہیں ماتھی پر ایک موسکتہ پھونی نشان ہونے کی وجہ سے مشہور میر فوئید نیچے جھک کر ایک شیلف کو گوڑ سے دیکھنے لگا جس میں کھوپڑی آبھری تھی ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ اتنا سمارٹ ہیں اپنے نشان اللہ چادوی جھاڑو کے ساتھ اتنا جمتکاری ہیں تم یہ بات مجھے پہلے بھی کم سے کم تاثبار بتا چکے ہو مشہور مل فوئید نے اپنے پچھلوں کو کہہ دھاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں تمہیں یاد دلا دو کہ یہ سمجھتاری نہیں ہے کہ لوگوں کو لگے ہم ہری پوٹر کو پسند نہیں کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر جاروگر اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں کیونکہ اس نے سب سے بڑے شیطانی چادوگر کو رہا ہے آہ میسٹر مل فوئید ایک جھکا ہوا ویکٹے کاؤنڈر کے پیچھے ترکت ہو گیا میں اپنے چپ چپے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے ان پر ہاتھ فیر رہا تھا مل فوئید نے اپنے بالوں کی تیرا ہی چکنی چپڑی آواز میں کہا مل فوئید بہت خوشی ہوئی کہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو گئی میں دھنیا ہو گیا اور مل فوئید بھی آئے ہیں بڑے سو پھاگے کی بات ہے ماں کی کیا سوا کر سکتا ہوں میں آپ کو کچھ خاص چیزیں دکھاتا ہوں جو آج ہی آئی ہیں وہ ان کے قیمت بھی زیادہ نہیں ہے میسٹر مل فوئید بولے میسٹر بورگن میں آج خرید میں نہیں بیچنے آیا ہوں بیچنے بورگن کے چہرے کی مسکان تھوڑی کم ہو گئی جائرہ آپ نے سنائی ہوگا کہ منصرالہ آج کل بہت چھاپے مار آئے ہیں میسٹر مل فوئید نے یہ کہتے ہوئے اندر والی جیگ سے چلن پتل کر دول نکال کر اسے کھولا تاکہ بورگن اسے پڑ سکے اگر منصرالہ نے میرے گھر چھاپا مارا تو وہاں بھر کچھ ایسا سمان ہے جو مجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے بورگن نے لٹکنے والا چشمہ اپنی ناک پر چڑھا کر سوچی پر نظر کالی نشت روپ سے منصرالہ آپ کو کشت دینے کی ضرورت نہیں کرے گا سر میسٹر مل فوئید کا ہوتس ہی کڑ گیا وہ اب تک میرے گھر کی چوکٹ تک نہیں آئے ہیں مل فوئید نام کا اب بھی کچھ سمان ہوتا ہے پر انتو منصرالہ دنوں دن زیادہ تک انتازی کا دائے کسی نئے مگلو سنڈرکشن نہیں ہم کے بارے میں آپ فائی فائل نہیں ہے بے شک اس کے پیچھے اس نیچ مگلو پریمی مورک آرثر ویزلی کا یہ ہاتھ ہوگا ہیری کو اپنے اندر غصے کا تیز چھوک کا محسوس ہوا اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کچھ زہر کیسے ہیں زہر ہے میں سمجھتا ہوں سر بورگن نے کہا اب مجھے دیکھنے دے کیا میں وہے لے سکتا ہوں گدی پر رکھے سوکے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گیا کو بیچ میں بولا بورگن نے میسٹر مل فو کی سوچی پر سے دھیان ہٹایا اور گیا کو کے پاس لپکتے ہوئے کہا اچھا وہ ہے ہاتھ جو سمپتے دلائے اور بہم امبتے صرف اسے تھامے رکھنے والے کوئی روشنی دے گی چور چکوں کا سب سے اچھا دوست آپ کے بیٹے کے پسند بہت بڑی آئے میسٹر مل فو کی بورگن مجھے رشا کہ میرا بیٹا چور چکوں سے بہتر بنے گا میسٹر مل فو نے کھنڈے لحظے میں کہا میسٹر مل فو نے کھنڈے لحظے میں کہا میسٹر مل فو نے کھنڈے لحظے میں کہا بورگن نے اپنی چکنی چپڑی آواز میں کہا بورگن نے اپنی چکنی چپڑی آواز میں کہا سب جگہ یہی حال ہے شدہ کھنڈے لحظے میں کہا مہتو ہر جگہ کھٹا جا رہا ہے میسٹر مل فو نے اپنی لمبے ندھونے پھولاتے ہوئے کہا پرنٹو میری نظروں میں بھی نہیں سر بورگن نے بہت میچے جھکتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو ہم ایک بار پھر میری سوچی پر آجائیں میسٹر مل فو نے تھوڑے روکھے پن سے کہا میں تھوڑی جلدی میں ہوں بورگن جا آج کہیں اور جا کر ایک میں تپون کم کرنا ہے وہ مول بھاو کرنی لگی ہری خبر آ گیا جب اس نے یہ دیکھا کہ جریکو اس کی چھپنے کی جگہ کے قریب آتا جا رہا تھا اور دکان میں رکھی سامانوں کو گوڑ سے دیکھ رہا تھا وہ فانسی کے فندے کی لمبی رسی کو دیکھنے کے لئے رکھا پھر وہ موتیوں کی بہت سندر نیکنس پر لگے کار کو دیکھنے لگا چیتاونی اسے ناچ ہوئی شاپی اب تک انیس مغلو مالکینوں کی جان لی چکا ہے جا کو مڑا اور اس نے اپنے ٹھیک سامنے علماری دیکھی وہ آگے بڑھا اس نے ہینگل کے طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ٹھیک ہے مشر میلفو نے کاؤنٹر پر کہا چلو ڈریکو جب ڈریکو بلٹا تو ہیری نے اپنی آستین سے ماتھے کا پسینہ پہنچا مشر بورگین آپ کے دن اچھا گوشتے سامان دینے کے لینا کل اپنی چاگیر پر آپ کا انتظار کروں گا جس پر دروازہ بند ہوا بورگین نے اپنا چکنہ چھوٹا انداز چھوڑ دیا آپ کے دن بھی اچھا گوشتے مشر مرک ہوئے اور اگر لوگ جب کہتے ہیں بیس سچ ہیں تو آپ کی چاگیر اس طرح سامان چھتا اس کا آدھ ہوئے آپ نے مجھے نہیں پیچھا ہے بورے چھوڑ میں بڑھ بڑھ آتے ہوئے بورگین پیچھے کے کمرے میں گائب ہو گیا ہیری نے ایک منٹ تک انتظار کیا کہ کہیں ہر واپس نہ آ جائیں پھر وہ بینہ کوئی آواز کے علماری سے باہر نکلا اور کانچ کے شوکیس کو پان کرتا ہوا دکان کے دروازے سے باہر نکل گیا اپنے چاہرے پر ٹوٹے چشمے کو پکڑ کر اس نے چاہر طرف دیکھا وہ ایک گندی سے گلنی میں تھا جو گپت کلا کو سمیر پر دکانوں سے بھری تھی بوگینہ ان برکش نام کی جس دکان سے وہ ابھی ابھی نکلا تھا میں سب سے بڑی دیکھ رہی تھی پہرحال اس نے اپنی ٹھیک سامنے والی دکان کی بھیانے گھڑکی میں پردرشن کے لیے رکھی کھوپڑیاں دیکھی دو دکان چھوڑ کر ایک بڑے پینجرے میں دیترکان مگڑیاں رکھی تھی دو گھٹیاں سے دکھنے والے جادوگر بودھ بودھا کر باتے کر رہی تھے آشنگیت محسوس کرتے ہوئے ہیری چل دیا اس نے اپنی چشمے کو سیدھے تھامے رکھنے کی کوشش کی اور آشا کی کہ وہ کسی طرح وہاں سے باہر نکلنے کے راستہ کھوڑ ہی لے گا زہریلی محمد کے ابھیجنے والی دکان کے اوپر لگری گیا ایک پرانا بورٹ تھا جس پر لکھے سڑک کے نام سے اسے پتا چلا کہ وہ چھومندر گلی میں نہیں بلکہ چھومندر گلی میں تھا اس سے ہیری کو کوئی مدد نہیں ملی کیونکہ اس نے کبھی اس گلی کا نام نہیں سنا تھا بہرحال وہ اتنا سے روز سمجھ گیا تھا کہ ویزلی پریوار کے یہاں آگ میں اس کے موں میں راکھ پھر گئی تھی اس لئے وہ پریاد سپشتتا سے نہیں بول پایا تھا شاند بنی رہنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے بچی تم کھو گئی ہو گیا اس کے کان میں ایک آواز آئی جسے سن کر وہ اچھل پڑا ایک بوڑی جادو کرنے اس کے سامنے کھڑی تھی ناکھنوں سے بھری دکھ رہی تھی جب جادو کرنی نے ہیری کی طرف کچل دوشتی ڈالی تو اس کے کائی بھرے دانس پشتے دکھ رہے تھے ہیری پیچھے ہٹا میں ٹھیک ہوں دھنیواد اس نے کہا میں تو بس ہیری تم وہاں کیا کر رہے ہو ہیری کا دل اچھلنے لگا جادو کرنی بھی اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ کی چوے سے بہت سے ناکھن اس کے پیروں پر گر پڑے ریک گالیا دینے لگی جب ہیگریڈ یعنی ہگروش کے میدان کے رکھوالے کا وشار شہد ان کی طرف آیا اس کی بیٹل جیسی کالی آنکھیں اس کی بڑی اور گھنی ڈالی کے اوپر چمک رہی تھی ہیگریڈ ہیری نے رہت کی ساتھ چھوٹے ہوئے کہا میں گم گیا تھا چھوپ آوڈر ہیگریڈ نے ہیری کی گردن پکڑ کر اسے جادو کرنی سے دور کھینچا جسے جادو کرنی کی جوے کو دھکا لگا اور وہ نیچے گر گئی کیوے سورج کی چمکتی روشنی میں نہیں پہنچ گئے ہیری کو دور ایک جانی پہچانی بڑھ جیسے سفید سنگ برمر کی امارت دکھی کرن گوٹ پینک ہیگریڈ اسے سیڑے شومندر گلی میں لے آیا تھا ہیگریڈ نے روخے پن سے کہا تمہاری حالت بہت خراب ہے پھر اس نے ہیری کے کپڑوں سے راک جھاڑ نکلے تینی طاقت سے اس کی پیٹ پر مارا کی ہیری اوشدیوں کی دکار کے بھارک ہیگریڈ کے گوبر کے پیپے میں گرتے گرتے بچا شومندر گلی میں بھٹک رہے تھے ہم نہیں آتے تو بہت خطرناک جگہ ہے ہیری نہیں چاہتے کہ کوئی تمہیں وہاں دیکھے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا ہیری نے کہا اور جب ہیگری نے دوبارہ اس کی راک جھانی کی کوشش کی تو وہ جھک کر بچ گیا میں نے تمہیں بتایا نہ کہ میں کھو گیا تھا ویسے تو وہاں کیا کر رہے تھے ہم وہاں گھونگوں کی دوالی نے گئے تھے ہیری نے سپشٹ کیا میں ویزلی پریوار کے گھر پر ٹھائ رہا ہوں پر میں تو ہمیں لگ الگ ہو گئے مجھے جا کر انہیں کھو جنا ہوگا ویسے ڈک پر چلتی ہے ہیگری نے پوچھا تم نے ہمارے خط کا جواب کیوں نہیں دیا ہیری کو اس کی ساتھ چلنے کیلئے دوڑنا پڑ رہا تھا ہیگری کے وشاہل گئے جوتوں کے ایک قدم کی برابری کرنے کے لئے اسے تین قدم چلنا پڑتا تھا ہیری نے دوڑی اور ڈرسلی پریوار کی ساری کہانی سنائی پٹماش مگلو ہیگری گرد آیا اگر ہمیں پتا ہوتا ہیری ہیری اوپر یہاں پر ایک آواز آئی جب ہیری نے اوپر دیکھا تو گرنگو کی سفیر سیڑیوں کی سب سے اوپر اسے حرمانی گرینجر کھڑی دکھی رہا ان سے ملنے کے لئے سیڑیوں سے دھتڑا ٹی وی نیچے اتر آئی اس کے گھنے بھورے بال اس کے پیچھے لہرہا رہے تھے تمہیں چشمے کو کیا ہو گیا ہیلو ہیگری اور تم دونوں سے ملکر کتنا اچھا لگا کیا تم گرنگو ٹا رہے ہو ہیری ہیری بولا جیسے مجھے ویزلی پریوار مل جائے گا میں وہیں آؤں گا تب تک تمہیں زردہ دیتا کہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہیگری نے داٹھ نکالتے ہوئے کہا ہیری اور ہرمانی نے چارٹ رفت دیکھا بھیڑ بھری سڑک پر دون فیڈ جوش پرسی اور میسٹر ویزلی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے ہیری میسٹر ویزلی ہافتے ہوئے بولے مجھے آشا تھے کہ تم بس ایک انگیچی دور ہی گئے ہوگے انہوں نے اپنے چمکتے گنجے سرد کو پہنچا مولی کا چندہ کے مارے برا حال ہے بہبی پیچھے آ رہی ہے تم کہاں بھاڑ نکلے دون نے پوچھا ہیبی انہیں مو بناتے ہوئے کہا شو منتر گلی میں بہت اچھے فیڈو جوش ایک ساتھ پولے دون نے ارشا سے کہا ہمیں وہ آجانے کی اجازت کبھی نہیں ملی ہیری گرد آیا اور ہمیں لگتا ہے کہ کبھی ملنی بھی نہیں چاہیے اسی سمیں میسٹر ویزلی بھاگ کر آتی دکھی ان کے ایک ہاتھ میں ہینڈ بیک تیزی سے جھوڑ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جینی بس کسی طرح چپکی ہوئی تھی اوہ ہیری اوہ میری بچے تم کہیں بھی پہنچ سکتے تھے سانس کے لئے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیک سے کبھروں کا بڑا پرش نکالا گرس سے بھی اس راک کو جھاڑنے لگی جسے ہیریٹ صاف نہیں کر پایا تھا میسٹر ویزلی نے ہیری کا چشمہ لیا اور اسے اپنی چھڑی سے ایک بار ٹھوکر واپس کر دیا چشمہ بلکل نئے جیسا لگ رہا تھا اب ہم چلتے ہیں ہیریٹ بولا جس کا ہاتھ میسٹر ویزلی چھوڑی نہیں رہی تھی شو منتر گلی اگر تم اسے بہانی ملے ہوتے ہیں ہیریٹ ہاؤگورٹس میں ملتے ہیں اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے دور چلا کیا بھیڑ بھری سڑک پر اس کا سیر ہی نہیں کندھی بھی باقی لوگوں سے ساتھ اوچے دکھ رہے تھے سرا سوچو تو ساہی بولگین جن برگ سے دکان میں مجھے کون دکھا گرنگو کی سیڈیو پر چڑھتے وقت تھیری نے دونوں اور حرمانی سے پوچھا میلفور اس کے ڈیڈی کیا لیوشیس میلفور نے کچھ خریدا ان کی پیسے چلے میسٹر ویزلی نے تو رد پوچھا نہیں وہ اپنا سامان بیچ نہیں آئے تھے اس کا مطلب ہی کہ اب اسے چندہ ہو رہی ہے میسٹر ویزلی نے گہری سنتوشتی کے بھاو سے کہا اوہ کسی چیز کے لیے لیوشیس میلفور کو پکڑنے میں مجھے کتنا مزا آئے گا بہتر ہوگا کہ تم سنبھل کر کام کروار تھا میسٹر ویزلی تیزی سے بولی جب پیشاش نے صرف جھکاتے ہوں انہیں دروازے سے بینک میں پرویش کروایا اے پریوار خطرناک ہے اپنے موں میں اتنا بڑا نیوالہ مت پھر لینا جسے تم چبا نہ پاؤ تو تمہیں نہیں لگتا کہ میں لیوشیس میلفور سے ٹکڑ لے سکتا میسٹر ویزلی نے گسے سے کہا پرنتو اسی سنبھل نے حرمانی کے ماتا پیتا دکھ گئے جسے ان کا دھیان ہٹ گیا حرمانی کے ماتا پیتا کچھ پریشان سے کاؤنٹر پر کھڑے تھے جو سنگ مرمر کے بڑے ہول میں پورے آگے تک تھا وہ اس بات کے انتظار کر رہے تھے کہ حرمانی ان کا پریچہ کروائے واہ آپ لوگ تو مگلو ہے میشویزلی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اس خوشی میں ایک ایک ٹیک پینا چاہیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اچھا تو آپ لوگ مگلوں کے دھنکو مدر رہے ہیں مولی دیکھو انہوں نے مرشا گرینجر کے ہاتھ میں رکھے دس پونٹ کے نوٹوں کی طرف رومانچی سور میں سنکیت کیا ہم تم سے یہی ملتے ہیں رون حرمانی سے بولا جب گرنگوٹ کا ایک اور پیچھاچ ہیری رتھا ویزلی پریوار کو ان کی بھومی گت تیجوریوں کی اور لے گیا تیجوریوں تک پہنچنے کے لئے پیچھاچ چلی چھوٹی گاڑیوں سے جانا پڑتا تھا یہ گاڑیاں بینک کی بھومی گت سرنگوں میں ریل کی چھوٹی پٹیلیوں پر ٹیسز سے بھاگتی تھی ہیری کو ویزلی پریوار کی تیجوری تک نیچے کی دورفانی یارتہ میں مزہ آیا پناہ تو جب ان کی تیجوری کھولی گئی تو اسے بہت بھیانک احساس ہوا اتنا بھیانک احساس تو اسے شومتر گلی میں بھی نہیں ہوا تھا اندر چاندی کی سکلز کی بہت چھوٹی جہری تھی اور سونے کا صرف ایک گیلین تھا میسیز ویزلی نے تیجوری کے کونوں میں اچھی طرح کٹول کر دیکھا اور پھر سارے سکھے بیگ میں بھڑیئے ہیل کو تب اور بھی بدا لگا جب سب لوگ اس کی تیجوری کے سامنے پہنچے اس نے کوشش کی کہ بہ باقی لوگوں کو یہ نہ دیکھنے دے کہ اندر کتنا سالہ دھر ہیں اس لئے اس نے جلدی سے چمڑے کے بیگ میں کچھ موٹھی سکھے ڈال لیے بہر سنگ مرمر کی سیڈیوں پر لوٹنے کے بعد بھی سب الگ الگ ہو گئی پر سیاز پشکتہ سے بودھ بودھ آئے کہ اسے نئی کلم خریبنا ہے فیڈ اور جوز کو ہگوش کا اپنا میتری لی جورڈان دکھ گیا میسیز ویزلی اور جنی سیکنڈ ہین دوشالوں کی دکان میں جا رہی تھی میسیز ویزلی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ گرینجر دمپتی ریستی کڑھائی میں ان کے ساتھ ایک ایک ٹیک پینے چلے ہم سب ایک گھنٹی بعد کتابوں کی دکان فیرشنگ بوٹس میں ملتے ہیں ماتمہ اسکول کی کتابیں کھریننا ہے میسیز ویزلی نے جنی کے ساتھ جاتے ہوئے کہا اس کے بعد چلا کر انہوں نے جڑوا بھائیوں سے کہا اور شومن تلکلی میں قدم بھی مت پکتا ہیری لون اور حرمانی پیپند لگی گھماؤدار سڑک پر چہل قدمی کرنے لگے ہیری کی جے میں سونے چاندی اور کانسے کے سکھوں سے بھری تھیلی خوشی سے کھنکھنا رہی تھی ستھا کھرچ ہونے کے لئے چلا رہی تھی اس لئے اس نے تین بڑی شروبیری اور پینچ بٹر آئیس کریم کھرید لی جسے مزے لے کر چوچتے ہوئے انہوں نے گلی کیا کرشک دکانوں کی کھڑکیوں میں رکھا سامان دیکھا لون نے کوالیٹی کجی سپلائز کی کھڑکیوں میں چڑھ لی کیننٹ ٹیم کے دشاروں کا پورا سیٹ حسرت بھری نگاہوں سے تب تک دیکھا جب تک کی حرمانی اسے گھسیٹ کر شاہی اور چمرے کا کارش خریدنے کے لئے نہیں لے گئی گیمبر آئین جیپس بیزارین شوپ میں انہیں فیٹ جورج اور لی جورڈن دیکھے جو ڈاکٹر فیلی بسٹر کے جادوی پٹاکو جو نمی میں بھی چلیں گے اور گرمی نہیں کریں گے پر لکٹو ہو رہے تھے پھر انہیں کبار کے سامان کی ایک چھوٹی دکان دیکھی جس میں ٹوٹی چھڑیا بھری تھی پیتل کے گھرمول طراز رکھے تھے اور چادوی کھاڑوں کے دھبے لگے پرانی چوگے رکھے تھے وہاں انہیں پرسی ملا جو ایک چھوٹی اور بہتی نیرس کی تامیں گہرائی سے ڈوبا ہوا تھا جس کا شیرشک تھا شکتی حاصل کرنے والے پریفیکٹس رون نے پستہ کی پچھلے کور کر پڑھا ہاؤگوارش کی پریفیکٹسوں کے باتی کریروں کا ادھیان ایسے رکھتے بہت دلچسپ ہوگی دفع ہو جاؤ پرسی نے جھنجڑاتے ہوئے کہا ظاہر ہے پرسی بہت مہت دکانشی ہے اس نے ساری عجرہ بنا لی ہے پیچھا دو منتری بننا چاہتا ہے رون نے ہیری اور ہرمانی کو دھیمے سے بتایا جب انہوں نے پرسی کو اکیلا چھوڑ دیا ایک گھنٹے بعد وہ فلریشنگ گلوس کی طرف چل دئیے کتابوں کی دکان کی طرف جانے والے ہوئے اکیلے نہیں تھے جب ایک پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ دروازے کے باہر کافی بھیڑ تھی اور لوگ بھیدر گھسنے کے لئے دھکا مکی کر رہے تھے اس کا قارن انہیں تب سمجھ میں آیا جب انہیں اوپر لڑکتے ہوئے بینر کو دیکھا گلڈ رو لوکھارٹ اپنی آتما کا تھا میرا جادو کی پرتیوں پر اوٹوگراف دیں گے آج دو پہ ساڑھے بارہ سے ساڑھے چار بجے تک ہم ان سے سچ مچ مل سکتے ہیں حرمانی چیخی میرا مطلب ہے انہوں نے ہماری لگ بھگ سارے پستکے لکھی ہے بھیڑ میں زیادہ تر جادو گرنیا تھی جو میسیس ویزلی کے عمر کی ہوگی ایک پریشان سا دکھرا جادو کا دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا شانتی بنائے رکھے دیویو دیکھے دھکا مکی نہ کرے کتابوں کا دھیان رکھے ہیری دون اور حرمانی اندر گھس گئے دوکان کے اندر تک لوگوں کی لمبی لائن لگی تھی جہاں گردی اور لوکھاٹ اپنی پستکوں پر اوٹوگراف دے رہے تھے ان تینوں نے خطرنات پری کو بھگانا کی ایک ایک ترتی چھپٹ کر اٹھائی اور سرکتے ہوئے اس لائن میں گئے جہاں ویزلی پریوار میسچر اور میسیس دوینجر کے ساتھ کھڑا تھا میسیس ویزلی بولی اوہ تم لوکا کہیں اب سب ٹھیک ہیں ان کی ساس تیج سے چل رہی تھی اور وہ اپنے باروں پر ہاتھ فیر رہی تھی جہمیں ایک منت میں دکھ جائیں گے دھیرے دھیرے لوکھاٹ انہیں دکھائے دینے لگے وہے کیبل کے سامنے بیٹھے تھے ان کے چاروں اور ان کی تشویریں لگی تھی جو لوگوں کو آنکھ مار رہی تھی اور چمکتے سفید دار دکھا رہی تھی واسطہ ایک لوکھاٹ چمکتا نیلا دوشالہ پہنے تھے جو ان کی آنکھوں کے رنگ سے پوری طرح میل کھا رہا تھا ان کا جادوگروں کا نکیلہ ہیٹ ان کے لہراتے باروں پر آکرشک انداز میں لگا تھا ایک چھوٹا چڑچڑا سا دکھنے والا آدمی چار چڑھ فودکتے ہوئے ایک بڑے کالے کیمرے سے فوٹو لے رہا تھا جب بھی فلیش چمکتا تھا تو ہر بار چوندھیانے والی چمک ہوتی تھی اور اس کے کیمرے سے بینگنی دھوان باہر نکلتا تھا وہاں آدمی پیچھے اٹھ کر بہتر تصویر کھیچنا چاہتا تھا اس لئے اس نے رون سے گزرا کر کہا راستے سے ہٹ جاؤ میں تینی جادوگر کے لئے فوٹو کھش رہا ہوں بہت پڑی بات ہے رون نے اپنا پیر ملتے ہوئے کہا جس پر فوٹو کرافٹ چڑھ گیا تھا گرڈو اور لوکارٹ نے اس کی بات سن کر اپنی نظریں اٹھائی پہلے تو انہیں رون دکھا اور پھر انہوں نے ہیری کو دیکھا وہ اسے کچھ سمیے تک ایک ٹک دیکھتے رہے پھر وہ اچھل کر کھڑے ہوئے اور زور سے چلائے کہیں یہ ہیری پورٹر تو نہیں بھیڑ میں حل چل ہونے لگی لوگ رومانچی سون میں کا نفسی کرنے لگے لوکارٹ نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی ہیری کی بہاں پکڑی اور اسے کھیچ کر آگے لے گئے بھیڑ خوشی سے تالیہ بجانے لگی ہیری کا چہرہ لال ہو گیا جب لوکارٹ نے فوٹوگرافر کی طرف ہاتھ اٹھا کر رشارہ کیا جب پاگلوں کی طرف فوٹو کھیچ رہا تھا اور ویزلی پریوار پر لگاتا دھوان اڑاتا جا رہا تھا لوکارٹ نے اپنی چمکتے داتوں کی بیچ سے کہا ہیری در اچھی طرح سے مسکراؤں میں اور تمہیں گھٹے پہلے پیس پر چھلانے کے قابل ہیں جب انہوں نے آخر کر ہیری کا ہاتھ چھوڑا تو ہیری کی انگلیاں لگ بھگ سنن ہو چکی تھی اس نے ویزلی پریوار کی پانچ دوبارہ جانے کی کوشش کی پرنٹو لوکارٹ نے اس کے کندھوں کی چاروں اور اپنی بہاں ڈالی اور اسے اپنی بگل میں کسکرجہ کر لیا انہوں نے ہاتھ ہلا کر بھیر کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور پھر زور سے بولے دیوی اور سجنوں یہ ایک مہاں اکشن ہے میں کچھ سمجھ سے گھوشنا کرنا چاہتا تھا اور یہاں اس کے لیے ادھرشن ہے آج جب بھیری کتابوں کی دکان میں آیا تو وہ ایسرک میری جیو نہیں خریرنا چاہتا تھا جب میں اسے خوشی خوشی تحفے میں دے رہا ہوں بلکل مفت بھیر نے ایک بار پھر تالیا بجائی تب اسے یہ معلوم نہیں تھا لوکارٹ نے آگے کہا اور ہیری کو ایک ہلکہ سا جھکا دیا جس سے اس کا چشمہ فسل کر اس کی ناکھ کی بلکل سرے پر آ گیا کہ اسے جلدی میری پستک میرا جادو سے ادھک بہت ادھک ملنے والا ہے سب تو ہے کہ اسے اس کے سکول کے ساتھ ہی ایک ایک اصلی میں یعنی میں خود ملنے والا ہوں ہاں دیوی اور سجنوں مجھے گوشنا کرنے میں بہت خوشی اور گرب ہو رہا ہے کہ اس ستمبر میں حقورت جادو اور تنسر کے ودیالے میں گھٹکلاو سے رکشہ کا کیچر بننے جا رہا ہوں بھیر نے ہشت ہونی تھی اور تالیا بجائی ہیری کو گلدوئے لوکارٹ کی ساری کتابیں توفے میں دی گئی ان کے وزن سے تھوڑا لڑکھڑاتے ہوئے بہن لوگوں کی نظروں سے دور ہٹ کر دکان کے اس شرے تک راستہ بنانے میں سفل ہو گیا جہاں جنہی اپنی نئی کڑھائے کے پاس کھڑی تھی ہیری نے کتابیں اس کے کڑھائے میں ڈالی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بجھ پوٹایا ہی نہیں تم رکھ لو میں اپنے کتابیں خرید لوں گا تب ہی اسے ایک آواز سنائے دی شرط لگا سکتا ہو پوٹر کہ سب سے تم بہت خوش ہوئے ہوگے ہیری کو آواز پہچانے میں کوئی دکھت نہیں ہوئی جب ویسی سے تنکر کھڑا ہوا تو اس نے جاکو مالفور کو اپنے ٹھیک سامنے کھڑا پایا مالفور کے چہرے پر اس کی چر پریچت رنگیاتمک مسکان تھی مشہور ہیری پوٹر مالفور بولا وہ کتابوں کی دکان میں بھی جاتا تھا اس کا فٹو اکپار کے پہلے پندے پر چھتا ہے اسے اکیلا چھوڑ دو وہیں سب نہیں چاہتا تھا جنین بولی ہیری کے سامنے وہ پہلی بات کچھ بولی تھی وہ مالفور کو گصے سے گھو رہی تھی ارے واہ پوٹر تم نے اپنی لی گلسیں بھی چھوڑ لی ہیں مالفور نے کہا جنین کا چہرہ شرم کے مارے لاز ہو گیا زون اور حرمانی نے بھی ستی کو بھاپ گیا تھا اور وہ لوکھار کے کتابوں کے دھیر کو لے کر بھیڑ میں سے راستہ بناتے ہوئے وہاں آ رہے تھے اچھا تک تم ہو زون نے مالفور کی طرف ایسے دیکھتے ہوئے کہا جیسے وہاں کوئی بیکار سی چیز ہو جو اس کی جوتے کے تلے اس چپک گئی ہو شرط لگا سکتا ہوں کہ تم ہیری کوئے دیکھ کر حیران ہوئے ہوگے ہے نا اتنا حیرانی ہوا ویزلی جتنا کہ تمہیں کسی دکھان میں دیکھ کر ہوا مالفور نے پڑک کر جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ماتا پیتاو کوئے کتابیں کھل دینے کے بعد ایک مہینی تک بھوکا رہنا پڑے گا رون کا چہرہ بھی اتنا ہی لال ہو گیا جتنا اس سمیت جنی کا تھا اس نے بھی اپنی کتابیں کڑھائی میں ڈال دی اور پھر رسیدے مالفور کے طرف پڑھا پرمتو ہرمانی اور ہیری نے اس کی جیک کے پچھلے حصے کو پٹڑ لیا رون مجھے ویزلی نے فریجور جوز سے مشکل سے آگے نکلتے ہوئے کہا تم کیا کر رہے ہوں یہاں بہت قرمی ہیں چلو باہر چلتے ہیں اہ تو اہ trace مالفور کی آواز تھی انہوں نے اپنا ہاتھ جاگوں کے کنتھے پھرک دیا اور بے بھی اس کی ترابیں کسی مسکلانے لگی میشے ویزلی نے تھنڈے پان سے سر ہیلا دیا کہا سنائے پنثالے میں آج کل بہت ویست ہو میشے مالفور بولے اتنے سارے چھاپیں مجھے امید ہے کہ تمہیں اور ٹیم میں رہاں ہوگا وہ جینی کی کرہے کی طرف پڑھے اور انہوں نے لوکھار کی چمکتی کچھ لکھوں کے بیٹھ سے بہت پرانی اور ایک خستہ حال روپ پریورتن کی شروعاتی کتاب نکالی مشہ مہلفوئی نے کہا صاف دیکھ رہا ہے کہ تمہیں اور ٹائم نہیں مل رہا ہے جادوگروں کی عزت مٹی میں ملانے سے کیا فائدہ ہوئے اس لیے کہ اس کے پیسے بھی نہ ملے گی مشہ ویزلی کا چہرہ رون اور جینی سے بھی ساتھ علال ہو گیا مشہ مہلفوئی نے کہا اور ان کی پیلی آنکھیں گھوم کر مشہ اور میسیس وینجر پر ٹھہر گئی جو دہشت سے یہاں واقعہ دیکھ رہے تھے تم بھی کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھتے ہوئے ویزلی اور مجھے رکھتا تھا کہ تمہارا پریوار اس سے نیچے نہیں گر سکتا تھا دھاتوں کے ٹکرانی کی آواز آئی جب جینی کی کڑاہی لڑک گئی مشہ ویزلی نے مشہ مہلفوئی پر چھلانگ لکا دی تھی اور کتابوں کی علماری کی طرف تھککہ مار کر علماری سے ٹکرا دیا تھا منتروں کے درجوں نے بھاری پستکیں ان دونوں کے سر پر تیجی سے گری فیڈ اور جو چلا رہے تھے اسے چھوڑنا منٹیری مشہ ویزلی چیخ رہی تھی نہیں آتھر نہیں پیچھے کی طرف بھیڑ میں بھگدرسی مچی تھی جو دوسری علماری اسے کتابے گرا رہی تھی دکان کا کرمچاری کہہ رہا تھا سنچنو مہربانی کر کے شانت ہو جائے مہربانی کر کے شانت ہو جائے اور تب ہی سب آوازوں سے زیادہ تیز آواز سنائی دی سنچنو الگ ہو جائے الگ ہو جائے ہی بھی کتابوں کے سمجھل کے بیچ سے تیارتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا ایک ہی پل میں اس نے مشہ ویزلی اور مشہ مہلفوئی کو الگ کر دیا مشہ ویزلی کا ہوت کٹ گیا تھا اور مشہ مہلفوئی کی آنکھ پر زہری لککومتو کا انسائیکلوپیڈیا سے چوٹ لگی تھی مشہ مہلفوئی اب بھی جینی کی روپ پریورتن کی پرانی کتاب پکڑے تھے انہوں نے اسے جینی کی طرف پڑھایا اور ان کی آنکھیں دل بھاونہ سے چمک رہی تھی لو لڑکی اپنی کتاب لو تمہارے پیتا تمہیں اس اچھی کتاب نہیں للا سکتے ہیگوئی کی پکڑ سے آجزاد ہوتے بھی انہوں نے جائگو کی طرف اشارہ کیا اور دکان سے باہر نکل گئی تمہیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا ہیگوئی نے اپنے دشالوں کی سلوٹوں کو ٹھیک کر رہی مسٹر ویزلی کو جنا اوپر اٹھا دیا کہ ان کے پیر ہوا میں لٹکنے لگے پورا کم پورا پریوار بے کار ہے سب لوگ یہ بات چانتے ہیں ایک بھی میرا فورس لائق نہیں ہے کہ اس کو بات پر دھیان دیا جائے خراب خون یہی سب کا قرآن ہے اب چلو یہاں سے باہر چلتے ہیں دکان کے کرمچاری نے انہیں ایسے دیکھا جیسے میں انہیں باہر نکلنے سے روکنا چاہتا ہو پر انتو ہے مشکل سے ہیگوئی کی کمر تک آ رہا تھا اس لئے اس نے اپنے اس ویچار پر عمل نہ کرنے میں ہی سمجھدار ہی سمجھی وہ لوگ سڑک پر تیجی سے چلنے لگے جو انجو پریوار در کے مارے کام پر رہا تھا اور میسیس ویزلی گسے سے آگ ببولہ ہو رہی تھی اپنے بچوں کے سامنے تم نے بہت پڑیا ہوتا ہے سب کے سامنے مارا ماری کرنا کلتے ہیں لوگ ہاتھیں کیا سوچا ہوگا وہ تو خوش تھے سائد بولا جب ہم باہر نکل رہے تھے تب آپ نے ان کی بات نہیں سنی وہ دینی جادو کر کے پترکار سے بول رہے تھے کہ وہ اپنے خبر میں اس لڑائے کا ذکر ضرور کرے انہوں نے کہا کہ اسے ان کا بہت اچھا پرچار ہوگا بہتحال ویسٹی کڑھے کے انگیتھی کی طرف لوٹتے سمیں ان سب کے چہرے کی چمک فکی تھی یہاں سے ہیری ویزلی پریوار اور ان کے دوارہ کھریدا گیا سارا سامان چھوپ آڈور کے سارے دوں کے گھر جانے والا تھا انہوں نے گینجر دببتی سے ویداری جو وہاں سے نکل کر دوسری اور کی مگلو سڑک پر جا رہے تھے میسٹر ویزلی ان سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بس ٹوک کیسے کام کرتے ہیں پرنٹو میسٹر ویزلی کے چہرے کے بھاؤ کو دیکھ کر انہوں نے ایسا حوال نہیں پوچھا چھوپ آڈور کی چکتی بھرنے سے پہلے ہیری نے اپنا چشمہ اتارا اور اسے اپنی جیمیس رکشت رکھ لیا میسٹر ویزلی سے یادرہ کرنے کا یہاں تریقہ اس کا من پسند تریقہ نہیں تھا